تو ہاں بھئی کیسے ہیں؟ Welcome back to the channel اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایسی ویب سائٹس جہاں سے آپ authentic supplements لے سکتے ہیں تو اگر آپ کسی قسم کی بھی exercise کرتے ہیں یا جم جاتے ہیں تو most probably آپ supplements لیتے ہوں گے یا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے supplements لینے کا پاکستان میں رہتے ہوئے ہم سب کو پتا ہے مجھے بھی یہ ڈر رہتا ہے اور most probably آپ کو بھی یہ ڈر ہوگا کہ جو میں supplements buy کر رہا ہوں کیا یہ authentic ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو بلکل authentic ہوں گے کیونکہ یہ brands میں نے خود use کیے میں ہیں اور میرا اپنا personal experience ہے ان کے ساتھ کہ جو بھی ان سے چیز buy کیا ہے وہ authentic ہی ہوتی ہے اب مجھے جو بھی میں بات کروں گا وہ بلکل bias نہیں ہوگی کسی بھی brand کی طرف سے کیونکہ مجھے کسی نے پیسے نہیں دیئے نہ یہ video sponsored کسی brand کی طرف سے کہ میں آپ کو بولوں یہ چیز ان سے buy کریں یہ چیز اچھی ہے میں جو بھی آپ کو بتاؤں گا اپنے personal experience کی طرف سے بتاؤں گا جو بھی بتاؤں گا وہ تو آپ کو سچ بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ میں اگر کسی brand کا نام پہلے لیتا ہوں یا کسی brand کا نام بعد میں لیتا ہوں تو اس کے کیا مطلب ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ brand اس brand سے اچھا ہے یا یہ brand اس brand سے اچھا ہے بیسے بھی یہ ویسی آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو products ہیں وہ تینوں کے original ہیں اور جو prices ہیں وہ vary کرتی ہیں ہر supplements کے لحاظ سے کسی میں کوئی چیز مہنگی ہے کسی میں کوئی چیز سستی ہے آپ تینوں کو compare کر سکتے ہیں آپ کو جاہز زیادہ چیز سستی ملے آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں کیونکہ تینوں کے چیزیں ہی original ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں Synergizer PK کی Synergizer PK جو ہے میں نے personally خود بھی use کیا میں نے ایک بار ان سے fish oil مگوایا تھا اور میرے دوست نے دس پندرہ بار ان سے چیزیں order کر رہی ہیں اس نے whey protein سے لے کرٹین بی سی اے fish oil کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے وہ وہاں سے منگوائی نہ ہو اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ ان کے products are original ہوتے ہیں کھانے کے بعد بھی آپ کو پتا چلتے ہیں کہ چیز original ہے یہ fake ہے اور روپر سمجھے یہ بھی بتا رہا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی نمبر ہوتا ہے اگر وہ آپ کسی جگہ پر ڈالو تو آپ کو پتا چل جاتا ہے چیز original ہے اس طرح کچھ کہہ رہا تھا لیکن میں نے ان کے پروڈکٹ خود یوز کی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ چیز original ہی دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو آگے سمجھے پی کے اور ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی بہت اچھی ہے کہ آپ منگواتے ہیں تو آپ کو تقریباً ایک ی دو دن کے اندر آپ کی ڈیلیوری آپ کے پاس ہوتی ہے اور ان کی ویب سائٹ جو ہے بہت ہی ورائیٹی اس کے اندر ہر قسم کا سپلیمنٹ آپ کو مل جائے گا تو آپ ان سے جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا جو برینڈ ہے وہ ہے جاک نوٹریشن جاک نوٹریشن جن سے میں نے اپنا سپلیمنٹ لے جاتا میں ایک سکتے ہیں جاک نوٹریشن کا سپورٹلائٹ اس وقت اتنا رجان نہیں تھا باڈی بیلڈنگ کے اندر لیکن میں ان کو فالو کرتا تھا وہ کائی گرینڈ کو بھی لے آئے تھے اسلامباد کے اندر تو اس ایونٹری میں گیا تھا تو کافی ایک دو جگہ پر فیس بکلوں کو فالو کرتا رہتا تھا تو مجھے صرف اسی سپلیمنٹ برینڈ کا پتا تھا اور اس وقت اتنا زیادہ اور سپلیمنٹ برینڈ نہیں تھے اور جاک نوٹریشن کے یہ بھی ایک سلوگن ہے کہ 300% کیش بیک لے سکتے ہیں اگر ان کا پروڈک فیک نکلا تو اگر آپ نے چیز تین ہزار کی لئی ہے تو آپ کو نو ہزار واپس دیں گے اگر وہ چیز فیک ہوئی تو یہ جو ہے نا میں نے پہلے ان سے فیٹین بائی کی تھی اس کے بعد ویپروٹین تو میں نے کافی زیادہ ان کو یوز کیا لیکن میں نے جا کے فیزیکل یوز کیا آن لائن مجھے ان کا پتا نہیں ہے اتنا زیادہ کہ وہ دلیوری کس طرح کرتے ہیں لیکن مست پرابلی ان کی دلیوری کافی ہی اچھی ہوگی ایک دو دنوں میں ان کا پروڈکٹ آ جاتا ہوگا ان کی جو سٹورز ہیں وہ ہر سٹی کے اندر ہیں لیکن میں نے اسلامباد ایف الیون مرکز سے جا کے ان سے چیزیں بائی کی تھی تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بائی کر سکتے ہیں تو آخر میں آج آتا ہے سپلیمنٹ بی سپلیمنٹ بی ایک نیا سٹارٹ اپ ہے اور اس کو سٹارٹ ہوئے تقریباً ایک سے ڈیٹ سال ہوئے مجھے اگزیکلی پتہ نہیں ہے اور یہ پشاور میں بیسٹ ہے اور میں نے بھی ریسنٹلی ان سے فیٹین بائی کی تھی تو ان کی دلیوری ہے وہ بھی کافی فاسٹ ہے اور جو ان کی پرائیس ہیں وہ بھی کافی ریزنبل ہیں تو آئی تینگ ایٹس ویڈ سٹارٹ اپ اور یہ تینوں برینڈز ہیں آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سپلیمنٹ چاہیے ان تینوں میں سے دیکھیں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی سپلیمنٹ آپ کوئی سستہ مل رہا وہاں سے مغوا سکتے ہیں یہ تینوں کمپنیز ہیں یہ بہت ایک اچھا کام کر رہی ہیں کہ سپلیمنٹ پاکستان کے اندر آثینٹک سپلیمنٹ لے کے آ رہی ہیں اور فٹنس کو زیادہ اجاگر کر رہی ہیں اور اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ سپلیمنٹ جو ہوتے ہیں سٹیرویڈ نہیں ہوتے اور سپلیمنٹ کو یوز کرنا بلکل سیف ہوتا ہے اور آئی ہوپ کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر کمپنیز آئیں جو یہاں پی بیس کر کے یہاں پی سپلیمنٹ لانچ کریں تک کہ پاکستان سپلیمنٹ کی عوام کو سستے اور اچھے اور اورجنل سپلیمنٹ پاکستان کے اندر ہی بنے میلے میڈ ان پاکستان کیونکہ جو بھی چیز ہم لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں افورس زیادہ مہنگی پڑتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ سپلیمنٹ افورڈ نہیں کر پاتے تو اس فیسے میں بھی چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں اور ہائے ہم لوگ وہ جلدی یہ دیکھیں گے I hope so اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو اس میں سے کسی قسم کی انفرمیشن ملی ہے تو پلیز go and like the video اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اسی طرح کو کانٹینٹ دیکھتے رہیں تو پلیز go and subscribe اور اگر آپ کے دماؤں میں کسی قسم کا بھی سوال ہے سپلیمنٹ کے لیاز سے تو آپ کامنٹس کے اندر جا کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ مجھے ڈی ایم کریں اور مجھے کسی کسی کوئی سوال کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب سوں گا so yeah that was it and I will see you in the next one اللہ مجھے سکتے ہیں